رکشہ منتری راجنات سنگھ اس وقت موگے پر پہنچ چکے ہیں سریدیتا سویرہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں سے ایک اس ایتیہاسک شن کے لیے بڑھائی دینا چاہتا ہوں اور اس ایتیہاسک جو اوسر ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے ویشیس روپ شہدی مجھے بڑھائی دینی ہوگی تو میں سری نیتن جی گھڑکری کو اپنی طرف سے اس کے لیے ویشیس روپ سے ہاردک بڑھائی دیتا ہوں یہاں اوسر ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے امرجنسی لینڈنگ فیلڈ پر ہم لوگوں کو سی ون تھری جیرو کے دوارہ اترنے کا اوسر پرابت ہوا ہے اور اس میں بیٹھ کر ہی ہم لوگوں نے اس کی سکھت انبوت کی ہے اور جس پرکار سے اسموٹ لینڈنگ ہوئی ہے اور اسموٹ لینڈنگ کے پہلے بھی برابر چیف یئر مارسل بدوریا جی ہم کو بتلاتے رہے کہ تھا بہت بڑھیا وہاں پر جو ہے امرجنسی لینڈنگ یہ فیلڈ بنی ہے بہت ہی شاندار بنی ہے اور میں نے دیکھا بہت ہی سموٹ لی اس کی لینڈنگ ہوئی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھا ہوگا ٹریکٹر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا بیل گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھا ہوگا رکسہ چلتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آپ آپ سڑک کے اوپر جو ہے ہوای جہاج اترتے اور ہوای جہاج کو اڑان بھرتے ہوئے اب اپنی آنکھوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہاشک اوشری ہم لوگوں کو پرابت ہوا ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری جی کے مارک درشن میں ہمارے سڑک پریبھان منتری اور ہمارے میتر سرین نیتین جی گھٹکری کو اس کا ستری جاتا ہے میں پوری نیچی آئی کو نیستل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کو انڈیا رئی ائر فورس ان کو بھی اپنی طرف سے بھی اسی طرف سے بڑھائی دیتا ہوں میتروں آپ سب جانتے ہیں کہ آج دیس آجادی کا یا امرت مہوتسو منا رہا ہے ساتھ ہی 1971 کا یدھ جس میں ہم لوگوں نے ویجائے حاصل کی تھی اس کا یہ سورنیم ورس بھی یہ دیس منا رہا ہے اور آج جہاں پر کھڑے ہو کر ہم اپنا ویشار ویقت کر رہے ہیں یہ افتحان بھی 1971 کی ویجائے کا یہ ساکسی رہا ہے اور ایسے میں امرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا نیرمان من میں تو اتصاہ پیدا کرتا ہی ہے ساتھی سورکشہ کے پرتبھی من کے اندرے کے وشواف کا بھاو پیدا کرتا ہے ایک سنس آب کانفیڈنس پیدا کرتا ہے انٹرنیسنل وارڈر سے آپ جانتے ہیں کہ یہ افتحان بہت ہی نجدیک ہے بہت دور نہیں ہے اور انٹرنیسنل وارڈر سے کچھی قدم دور اس پرکار کی امرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا تیار ہونا یہ سدھ کر دیا ہے کہ بھارت اپنی ایکتہ سمپربتہ اور اکھنڈتہ کی رکشہ کے لیے سدائی وہ تیار ہے اور کشی بھی چنوٹی کا سامنا کرنے کی بھارت کے اندر ایک کوبت ہے یہ سندیش بھی ہم نے اسپسٹروپ سے دے دیا ہے جیسا نیتن جی نے کہا کہ یہ تین کلومیٹر کا یہ اسٹرچ ہے اور اننیس ماہ کے اندر تیار ہوا ہے میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں نیتن جی آپ کو بھی آپ کی انیسی آئی کو بھی کوبید کے باوجود جبکہ سارا ہندوستان کچھ سمئے کے لیے رک گیا تھا چارے کامکاری تھپ پڑ گئے تھے ان پرتکول پرشتیوں میں بھی اننیس ماہ کے اندر اسے تیار کرنا اس کے لیے جتنے بھی پرشمسہ کی جائے سچموچوہ کم ہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنی سپیچ میں بتلا رہے تھے کہ تین ہیلی پیٹس بھی بغل میں آپ نے تیار کرائے ہیں کندنپورا سنگھانیاں اور یہ بخاشر اور یہ امرجنسی لینڈنگ فیل اور تین ہیلی پیٹس جو تیار ہوئے ہیں میں شمعتا ہوں کہ یدھ کے سمئے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ پراکرتک آپدہ یہ آتی ہے اور عام لوگوں کو راحت پہنچانے کی آوشکتہ ہوتی ہے تب بھی یہ ایئر سٹریپ اور یہ ہیلی پیٹس بہت ہی محتفن بھومکا کا دروہ کرتے ہیں اور اس بار تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری انڈین فورس ہماری آرمی ہماری نیوی کوبیٹ کی سنکٹ کی گھڑی میں کس پرکار سے انہوں نے اپنی بھومکا کا اندرواہ کیا ہے کیول بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہی چاہے وہ دوہ ہو چاہے یادریوں کو یہاں سے لے کر وہاں لے جانا لے آنا یہ سب سارا کرنا ساتھی آکسیجن گیس کی سپلائی کو انشور کرنا دنیا کے دوسرے دیشوں میں جو ہمارے بھارتواشی بسے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کو آنا چاہتے تھے ان کو لے آنا یہ سب بہت ہی مہتپون بھومکا کا نربہ ہماری انڈین ایئر فورس ہماری آرمی اور ہمارے نیوی نے یہ کیا ہے اور آپ جانتے ہیں پراکرتک آپدہ جب آتی ہے تو یہ سمیہ یہ گھڑی کسی یدھکال سے کم نہیں ہوتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یدھ شاہے دوسرن سے ہو یا پھر آپداؤں سے ہماری ایئر فورس سرائیو لوگوں کی اپیکشاؤں کی کساؤٹی پر یا سرائیو کھڑی اُتری ہے یا برابر پہلے بھی میں نے دیکھا ہے جب میں رکشا منتری نہیں تھا اور رکشا منتری رہتے ہوئے بھی پرتکش اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور بارڈر پر بھی دیش کو جب بھی جرورت پڑی ہے انڈین ایئر فورس تیار رہا ہے اور ہماری آرمی نیوی ایئر فورس ان سبھی کے اوپر ایسے میں اس پرکار کی ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈز اور ہماری سیناؤں کے آپریشنل اور سیویل ایسسٹنس کو اور بھی ایج پردان ہوا ہے اس پرکار کی یہاں پر ایک ایئر سٹیپ تیار ہونے کے پیڑام شروع یا سا ہمارے سرک پاریوہن منتری ہمارے میتر نتنگرکری یہ دے بتلایا کہ ہماری سرکار روڈز ہائیویز کا دیرمان کا کام تو کری رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے سیناؤں کی آپریشنل کائپیبیلٹی بھی بڑھے اس کے لیے بھی جو بھی آوشک سوبیدھائیں دی جا سکتی ہیں اس منترالے کے دوارا یا پوری کرائی جا سکتی ہیں اس دائیتوں کا بھی نروہ یہ منترالے کر رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ ہماری سرکار نے دوہزار سولہ میں بھی اس پرکار کی ایک انٹر منسیل کمیٹی بنائی تھی اور اس نے کچھ اسطانوں کی رکمنڈیشن کی تھی میرے پاس تو جو فیگر ہے سچ مچ مجھے پوری جانکاری نہیں تھی لیکن نیتین جی نے مجھے بھتلایا کہ بیس اسطانوں پر ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ یا نیشنل ہائیوے تھارٹی آف انڈیا اس کو تیار کر رہی ہے اور کئی اسطانوں پر ہیلی پیڈز بھی بنوانے کا کام کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے پہلے تو میری یہ کلپناتی کہ ساید جس اسطان پر ہم مدغاتن کرنے جا رہے ہیں یہی اسطان ایک ایسا ہے اور اس کے آدابہ کوئی نہیں ہوگا لیکن بیس اسطانوں پر اسی پرکار کی ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا تیار ہونا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرکشہ کی درشتری سے بھی ایک بہت ہی محتوپل پہل ہے اور میتروں آپ جانتے ہیں چاہے روڈز ہوں ہائیویز ہوں چاہے بریزز ہوں سوٹ ٹنیلز ہوں ہمارا دیش کی سوشیو اکنامک ڈبلپمنٹ میں ساماجی کارتھک ویقاس میں کیسی اس کی محتپونڈ بھومکہ ہوتی ہے اس سے آپ سبھی اچھی طرح پرچیت ہیں اسی لئے روڈز کو آپ سبھی جانتے ہیں اسے دیش کی جیون ریکھا کہا جاتا ہے اسے لائف لائن کہا جاتا ہے اور یہ ادھود کام ہوا ہے یعنی میں کہوں کہ پہلے تو ہم سوچتے بھی نہیں تھے یہ اکلپن یہ کام ہوا ہے یہ کہنا بھی اٹھشیو اکنپونٹ نہیں ہوگا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم لوگ ایک بھارت سسکت بھارت کی دشاہ میں تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بات ہم بشواس کے ساتھ اب کہہ سکتے ہیں اور مجھے اس بات کے بھی جانکاری دی گئی ہائیوے تھارٹی آف انڈیا کے لوگوں نے دیا یہ پانچ سو پچاس جیلوں کو آپ بھارت مالا پریوجنا کے تاتھ جوڑ رہے ہیں نیتینجی بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے تلل بنایا جا رہے ہیں ہائیوے تھارٹی آف اور میں مانتا ہوں کہ یہ جو ہائیوے تھارٹی آف بن رہے ہیں یہ بھارت کی پروگرس کے ہائیوے بن رہے ہیں بھارت کی پرگت کے ہائیوے بن رہے ہیں یہ سامانے ہائیوے نہیں ہیں اور اس سے ڈائریکٹ اور نہیں ہے سہج روپ سے ہی آپ اس کا انمان لگا سکتے ہیں بہت ساری انڈسٹریز بھی چیزوں کو تیار کرنے میں اپنی مہتپون بھومکہ کا درواز کرتی ہیں ان میں بھی روزگار پرابت ہوتا ہے پرتیکش جب اس پرکار کے انفرسٹرکش کا نرمان ہوتا ہے اس میں پرتیکش اور اپرتیکش روپ سے روزگار کے اوثر پرابت ہوتے ہیں پڑوشی دیشوں کے ساتھ بھی میں نیسنل ہائیوے تھارٹی آف انڈیا نیٹنجی بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پردھان منطری کے مارک درسن میں ہمارے پڑوشی دیشوں کے ساتھ ہماری سیملس کنیکٹیوٹی بن سکے اس درشتے سے بھی بہت ہی ان لیکھنی کارے آپ کے دوارہ کیا جا رہا ہے آج کی اوثر پر میں بارڈر روڈ آرگنائیشن کی ریچرچہ نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ نیاز سنگت نہیں ہوگا اور بہت نجدیک آکر رکشہ منطرالے کا دائیت تو جب سے ہم نے سمالا ہے میں نے بارڈر روڈ آرگنائیشن کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے سچ پچھ بارڈر روڈ آرگنائیشن کے اوپر بھی مجھے گرب کی انبوتی ہوتی ہے بہت اچھا کام کیا ہے کتنی جٹل پریشتیوں میں یہاں کتنی اونچائی پر جا جا کر انہوں نے کام کیا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی اس کی کلپنا نہیں کر سکتا اور میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں لڈاک پہ انہوں نے حال میں اونیس ہجار تین سو فیٹ کی اونچائی پر اتنی اونچائی پر دنیا کی سب سے اونچی موٹی دیبل روڈ بنانے کا کام بارڈر روڈ آرگنائیشن نے کیا ہے اب یہ جو باون کلومیٹر لمبی روڈ بنی ہے یہ اومیلنگلہ پاس کے تھرو اسٹرن لڈاک میں شمار سیکٹر کے کئی محتفن علاقوں کو یہ جوڑے گا بہت بڑا کام ہوا ہے میترو کچھ سمجھ تک تو یہاں آنیتا تھی کہ یہ آپ دیفنس پر زیادہ کھرچ کریں گے تو دیش کا ڈبلپمنٹ کسی نے کسی حد تک پرباویت ہوگا لیکن جس طریقے سے روڈز اور ہائیویز کا نرمان ہوا ہے میں بسواص کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیفنس پر کھرچ کرنے سے ڈبلپمنٹ پر کوئی ایڈورس ایمپیکٹ اتوہ ڈبلپمنٹ رکے گا اس میں کوئی کمی آئے گی ایسا میں نہیں مانتا ہوں بلکہ ان سب ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفرنس اور ڈبلپمنٹ آج ایک دوسرے کے پورک بن گئے یہ ایک دوسرے کے پورک بن گئے اور راجستان کی دھرتی یہاں پر میں کھڑا ہوں وہ اپنی پرمپرا ساہت کلا اور کھان پان کے لیے تو جانی ہی جاتی ہے اور یہ ویروں کی دھرتی ہے سور ویرتا اور پراکرم کے لیے بھی یکیول بھارت میں ہی راجستان کی دھرتی نہیں جانے جاتی ہے بلکہ دنیا کے دوسرے دیسوں میں بھی یہ راجستان کی دھرتی اس معاملے میں بھی جانی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں مطرو کہ جو بھی پریوجناوں کا نرمان ہمارا نیسنل ہائیوے ایٹھارٹی آف انڈیا اس راجستان میں کر رہا ہے اس سے راجستان کا وکاس اور تیجی کے ساتھ ہوگا اور ہائیوے اور لینڈنگ فیلڈ میں سمجھتا ہوں اسی وکاس کی یاترہ میں ایک اہم پڑاؤں ہیں اس روپ میں اسے دیکھا جانا شاہی ہے اور یہ ہماری سامرک ضرورتوں کے لیہاں سے بہت ہی اہم ثابت ہوگا ایسا میرا ویشتواس ہے اور میں ترک پھر سے دیش کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے میں آپ کو میں کہنا چاہوں گا ہمارے ایئر فورس نیوی اور آرمی کے جمان جس طریقے سے اپنی بھومکہ کا اندرواہ کر رہے ہیں اس کی جتنے بھی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہے اور اسی اثر پر آپ کو میں ایک جانکاری یہ بھی دینا چاہتا ہوں اس کے پہلے ہمارے ان سب سارے فورسز کے لیے ویپنز ہتھیار انہیں وہت ساری سامگریہ ایمینیسنز یہ سب ہم لوگ دنیا کے دوسرے دیشوں سے ایمپورٹ کیا کرتے تھے لیکن پردھان منتری کی جی کے نیتر تمہیں ہم لوگوں نے سنکل پہ لے رکھا ہے کہ بھارت لمبے سمیہ تک دنیا کے دوسرے دیشوں سے اب یہ ویپنز پلیٹ فارمز ایمینیسنز یہ ایمپورٹ نہیں کرے گا بلکہ ہندوستان میں ایک دسک ڈیڑھ دسک کے اندر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ بھارت دنیا میں ایمپورٹنگ کنٹری کے روپ میں نہیں جانا جائے گا بلکہ دنیا میں ایک سپورٹنگ کنٹری کے روپ میں جو ہے بھارت کی ایک پہشان بنے گی اور مجھے بتاتے ہوئے ایک خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری سرکار میں انڈیئر ائر فورس کے لیے کلی 56 56 ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کا 22,000 کروڑ کی لاغت سے پروکیور کرنے کا ونی خریدنے کا بنانے کا نرنے لیا ہے یہ ایک ایتحاسک نرنے ہے پہلے تو یہ کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اور پہلی بار ہی ہے ایتحاسک فیصلہ ہماری سرکار نے لیا ہے آجار بھارت کے ایتحاس میں کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے جو کل کا یہ فیصلہ ہوا ہے یہ تو اباویک ہے کہ ہماری سرکار کی یہ سیلس ریلائنس یعنی آت مندر بھرتا بنانے کی یاترہ میں یہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اس میں کہیں دو امت نہیں ہے اور اس نرنے میں میں ایک کے ساتھ ایک اور نرنے لیا گیا ہے آئیوییشن کے فیلڈ میں پہلی بار ایک بھارتی بھارتی انڈسٹری انڈین پرائیویٹ انڈسٹری پارٹسپیج کر رہی ہے اور ایک ویریشی کمپنی جو ایککوپمنٹ مینفیکشورس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بھارت میں بنایے گی سب سے بڑی بات تو یہ ہے اور ٹرانسپورٹ ہم سیول ایور کرافٹ بنانے میں دیش میں جہاں ایک اور پرائیویٹ سیکٹر میں کیپیبیلٹی ڈبلپ ہوگی وہیں دوسری اور ہماری بھارتی وائی سوینہ کو من اور امیٹریل کے ٹیکٹیکل ائر لیفٹ کی کیپیبیلٹی میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوگا دیش میں سیکڑوں کی سنکھیا میں ہماری ایمیس ایمیز ہیں اور ایمیس ایمیز اس سپلائی چین کا بھی حصہ ہم بنیں گے اور گلوبل سپلائی چین سے بھی جڑیں گے اور دیش کے ایواؤں کو جو سکلڈ اور سیمی سکلڈ ہیں انہیں بھی ایمپلائیمنٹ کی کا اثر پرابت ہوگا ایسا میرا بھی سواس ہے بترو آج کے اس اثر پر اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ایک بار میں نیسل ہائیوی اتھارٹی آف انڈیا اور انڈین ائر فورس کو بنائی دینا چاہتا ہوں اور جس پلین سے ہم لوگ چل کر آئے ہیں سی ون تھری زیرو جے اس کے کیپٹن گروپ کیپٹن آر نندہ اور کو پائلٹ ونگ کمانڈر رویس کو بھی اپنی طرف سے میں ہاردک بڑھائی دیتا ہوں ساتھے اسو تھرٹی سکھوئی تھرٹی کے کیپٹن گروپ کیپٹن بی ایس ریڈی اور کو پائلٹ فلائٹ لیٹنینٹ سیدھارت سنگھ ان کو بھی میں اپنی طرف سے بڑھائی دیتا ہوں جگوار کے بھی کیپٹن گروپ کیپٹن آرکے شنگ اور ونگ کمانڈر پرکھر سریوازتو یہ نمبر ٹو تھے انفارمیشن میں ان کو بھی اپنی طرف سے بڑھائی دیتے ہوئے اور پنہ نتین جی آپ کے پرتی ویشیس روک سے آبھار بیقت کرتے ہوئے آپ کی نیسل ہائی وی ایتھارٹی آپ انڈیا کے پرتی آبھار بیقت کرتے ہوئے اپنا نیویجن سماپت کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت زندگی آپ کے آپ کے آشیر بچنوں کے لئے بہت بہت دھنیواد مانتری مہود ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ کو آپ سن رہے تھے اور انہوں نے بتایا ہم ایک بھارت سشکت بھارت کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کیسے ہم ہر کشیتر میں آگے بڑھ رہے ہیں راجنات سنگھ جی کی طرف سے یہ بات سبھی کے سامنے رکھی گئی بھارت کسی بھی چنوٹی سے نپٹنے کے لئے ہمیشہ تیار ہے ڈیفنس اور ڈیولپمنٹ ایک دوسرے کے پورک ہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ڈیفنس پہ زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کو درکنار کیا جا رہا ہے لیکن اب ایک دوسرے کو اس کا پورک بتایا رکشہ منتری راجنات سنگھ نے اور یہ بھی بتایا کہ بھارت ہمیشہ ہر وقت ہر کسی چنوٹی سے نپٹنے کے لئے تیار تھا بلکل اور راجستان کے بارڈ میر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھارت مالا پریوجنا کے تحت جس طرح سے ہوای پٹی کا نرمان ہوا آج اس کا ادھگھاتن سمار ہو تھا اس ادھگھاتن میں شامل ہونے کے لئے رکشہ منتری ڈاشنان سنگھ پہنچ اور انہوں نے اس کے ذریعے یہ سپش کر دیا کہ کیسی بھی پرستیتی ہو کیسے بھی حالات بنے بھارت ہر پرستیتی سے نپٹنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے دراصل یہ پورا سندیش سنکیت ان تمام ملکوں کے لئے بھی جو بھارت کی طرف تیڑی نگاہیں رکھتے ہیں خاص طور سے پاکستان کی جس سیما سے صرف چالیس کلومیٹر دور بارڈ میر کا یہ جو لینڈنگ فیلڈ ہے امرجنسی لینڈنگ فیلڈ بنایا گیا اس سے سیدھے سیدھے پاکستان کو بھی ایک چنوٹی اور ایسے ہی تمام ملکوں کو بھی سیدھا سیدھا سندیش یہ بتا دیا ہے کہ بھارت آج کا بھارت ہے بھارت کسی بھی چنوٹی سے نپٹنے کے لئے تیار ہے اور دیفنس و ڈیولپمنٹ کا جو جیتا جاکتا ایک ادھارن ہے وہ یہی ناشنل ہائیوے نائن ٹوینٹی فائیو ایلفہ یعنی کہ جس جگہ پر اس امرجنسی لینڈنگ فیلڈ کو تیار کیا گیا جس جگہ پر آج سکوئی کا ٹچ ڈاؤن دیکھنے کو ملا جیگوار کی گرجنا پوری دنیا نے سنی سی سیونٹین کا دمکھم صافتار سے نظر آیا اور تیجز بھی یہی سے رفتار پکڑتا ہوا نظر آیا